ہماری پستی، زلت، رسوائی، نقبت ہماری دین بیزاری اور دین دوری کا نتیجہ ہے قرآن کو چھوڑ جنے کا نتیجہ ہے آج بھی اگر اس کتاب کو ہم پکڑنے عزت پا جائیں وَانْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ میرے رب کا وعدہ ہے کافر میرے لگتے کیا ہیں عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا لیکن شرط ہے مومن بھی تو بن کے دکھاؤ وَانْتُمُ الْعَالَوْنَ تم ہی اونچے ہوگے تاج تمہارے سروں پہ رکھا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ تم نکھٹو اور اپنی خواشات کے غلام بن کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور الطاف پہم وہ طلب کرو جو بدر اور اہد کے شرکا کو عطا کیے گئے تو یہ ایسا نہیں ہوگا تمہیں محنت کرنا ہوگی میدان عمل میں اترنا ہوگا پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح الطاف تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں اور کرم نوازی اترتے ہیں تمہارے اوپر تم تو ایک عرب ساٹھ کروڑ ہو دنیا کے اوپر وہ تو صرف تین سو تیرہ تھے ہم نے کیسے ان کو عزتوں کی مستدوں پہ بٹھایا اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پوکارا لیکن وہ بھی تو سب کو چھوڑ کے آگئے تھے وہ تین سو تیرہ دو گھوڑے چھے زرہیں آٹھ تلواریں اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے خجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کیسے رنگ تھے کیسا جمال تھا ان کا کیسا جذبہ تھا ان کے جذبوں کو دیکھ کر کے ہی میرے حضور نے کہا اللہمہ انتوھلک حاضح الاسعبہ لم توبت فی الارض عبادہ مالک اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا تو انہوں نے اپنا پیش کیا نا میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہم جو بدر اور اہد کے شرقہ پر کرم نوازی ہوں وہ طلب کرتے ہیں اتریں فرشتے ہماری مدد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابا بیلے اتریں لیکن آج ابا بیلے اتریں تو ہمیں کنکر ماریں گے تم ایک عرب چالی کروڑ ہو اور ایک عرب ساٹھ کروڑ کی تداد اب تمہاری ہو رہی ہے اور تمہارے پیغمبر کی توہین ہو چھپن ستاون اسلامی ملک ہو تمہارے پاس افواج ہو تم ایٹمی طاقت ہو اور تمہارے پیغمبر کی احانت ہو رہی ہو تو ہم آئینے میں مو دیکھیں تو ہمیں شرم آئے جس طرح کے روسیا ہو چکے ہم جیسی شکل ہماری بگڑ چکی ہے جس طرح کی ہماری صورت بن چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو لوگ جاگنے کے لیے تیار نہ ہوں اور جو شعور اور احساس زیان جن کے اندر نہ ہو ان قوموں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے باقی رہی بات اللہ کے محبوب کی عظمتوں کی تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ محبوب کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا یہ زمہ میرے رب کا ہے ورفانہ لکا ذکرک کا تاج کل بھی میرے محبوب کے سر پہ تھا آج بھی حضور کے سر پہ چاند کی طرف مو کر کے پورا فرانس بھی تھوکنے لگ جائے تو ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے مووں پہ آکے گرے گا چاند کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا مدینہ کا چاند کل بھی روشن تھا ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے ان کا نام نیچا نہیں ہوگا ان کے تذکریں اونچے ہی رہیں گے ان کے نام کے پھرے لہراتے رہیں گے ان کے ذکر کا باکپن رہے گا گلی گلی ان کے نام کا چراغاں رہے گا ان کی عظمتوں کو نہ گھٹایا جا سکتا ان کے عظمتیں گھٹ سکتی ہیں اس لیے کہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے یہ امتحان ہمارا ہے یہ آسمائش ہماری ہے تو کیا ہم اب بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے تو میں نے کہا کہ صاحب حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضی یہ ہے ان کا سری واضح حکم تو حکم رہا محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ محبوب کی منشا کیا ہے تو محبوس پر بھی قربان ہو جاتا ہے